جس کے پر وہ کھڑا ہوا تھا میں جب 18 سال کی عمر میں پہلی دفعہ انگلینڈ گیا تو یہ میں نے دیکھا انگلینڈ کے اندر پہلی دفعہ میں نے فلائی ریاست دیکھی کہ ایک آدمی غریب آدمی ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ نیشنل ہیلتھ سرویس میں جا کے مفت علاج ہوتا تھا میں جب اپنی والدہ کو لے کے گیا جب ان کو کینسر تھی تو وہ میں نے عجیب سین دیکھا کہ ہم میں پیسے دے رہا تھا اپنی والدہ کے علاج ساتھ والے بسرے پہ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سرویس کی ایک خاتون تھی مفت علاج ہو رہا تھا اس کے اور نرسز اور ڈاکٹر کوئی فرق نہیں کر رہتے ان دونوں کے بیچ پہ جو ہم نے بیسس شوکت خانہ میں رکھا کہ وہاں اللہ کا کرم ہے ہم نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ جو بھی ڈاکٹرز کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کون پیسے دے رہا کون نہیں دے رہا تاکہ دونوں کے ایکل ٹریٹمنٹ دیں تو وہاں دیکھا میں نے سکولز کے اندر گرامر سکول مفت علیم مل رہی ہے کوالٹی ایڈوکیشن ان کے پرائیم منسٹرز نکلے ہوئے گرامر سکول سے بے روزگار ہو تو یا نہیں پرائیمنٹ بینفٹس ملتے تھے عدالت میں جائے تو لیگل ایڈ ملتی تھی غریب کو پوٹیکشن تھی فلائی ریاست تھی اور رول آف لاؤ آپ کے سامنے ابھی ہوا ہے کہ جب ہم گیارہ سو عرب روپے کی چھوٹ دے رہے ہیں بڑے بڑے ڈاکو کو برطانیہ کے اندر نو کانفیڈنس ہو رہا ہے بورس جانسن پہ کس چیز پہ کہ جی وہ اس نے کرونا کے دوران اس نے جا کے باہر ایک لوگوں نے گیترنگ کر دی اور وہ اجازت نہیں تھی اس کی یعنی پرائیم منسٹر کو وہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں کہ وہ اس نے قانون توڑا کچھ ڈاکیا نہیں مارا صرف اس نے وہ قانون توڑ دیا کہ اس نے لوگوں کہا تھا کہ آئیس آئیسولیٹ کرنا اور انہوں نے نکیا گیترنگ کر دی نو کانفیڈنس موشن اپنی پارٹی نے پاس کیا سو جو رول آف لاؤ اور جو انسانیت وہاں میں نے دیکھی ہمارے ملک تو بنائی تھا ہمارے تو جو فاؤنڈنگ فادرز کی مشن سٹیٹمنٹ ہے ہم تو اس کے آس پاس بھی نہیں کبھی آئے ہمارے تو یہ دو طبقے چل رہے تھے ایک رولنگ کلاس ساری ساری اپرچونٹیز ان کے ہاتھ میں چھوٹے سے تب کے باقی لوگوں بچاروں کے پاس بریادی ضروریات نہیں تو اب آجے اس کے اوپر میں صرف آپ ریجیم چینج کی بات کرنا چاہتا دیکھیں پہلے تو مجھے جب میں نے وہ سائفر دیکھا جب تو پہلے میں نے تین دفعہ پڑھا کہ یہ واقعی میں یہ سچ دیکھ رہا ہوں آپ نے شمسیہ صاحب آپ نے کہا کہ پتہ نہیں اس میں نہیں آپ نے نہیں کہا جی جی آپ نے کہا جلسہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جب پہلی دفعہ پڑھا کی